اور ہمارا آپ کا جگڑا ان کا جگڑا ہوتا ہے آمین رفول یدین فاتح قلول امام میں کیونکہ وہ اس کو ہی بنیاد سمجھتے ہیں اس پہ تو ہنفیوں کو لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لڑنے کا حق ہی نہیں ہے وہ بولتے ہیں چار مسلک برحق ہے تو امام شاہ فید ہو رفول یدین کرتے ہیں نا آمین بل جہر کرتے ہیں نا امام کے پوچھے سور فاتح پڑھتے پڑھاتے ہیں فرض کہتے ہیں تو جب آپ چار کو برحق کہتے ہیں تو اس پہ لڑائی کیسے کرتے ہو میں اگر امام کے پیچھے سور فاتح پڑھوں آمین اور رفول یدین کی سنت پر عمل کروں جو ثابت ہے صحیح ہے بگر سور فاتح کے نماز نہیں ہوتی چاہ مقتدی ہو یہ صحیح ہے بیلا وجہ کی بحث لمبی چوڑی کرتے ہیں لوگ ثابت چھدہ یہی ہے اب اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو تو ہنفی تھا تو نے پڑا تو غلط کیا اور شافعی سے بولے گا تو شافعی تھا تو پڑا تو صحیح کیا کیا یہ پوچھے گا اللہ تعالی میں اپنے ہنفی دوستوں سے آپ سوال کیجئے کہ اس پہ بحث مت کرو آپ بولتے ہو نا کہ شافعی بھی صحیح ہیں تو امام شافعی بول رہا ہے امام کے پیچھے سور فاتح پڑھنا چاہیے تو اگر میں پڑھتا ہوں اور یہ بولوں کہ شافعی ہوں تو آپ بولیں گے بھی بہت ٹھیک ٹھیک چلو کوئی بات نہیں تم شافعی ہو لیکن اگر میں پڑھتا ہوں اور کہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت پر عمل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں تو آپ بولتے ہیں غلط نبی کی بات مان کے اگر عمل کر رہا ہوں تو آپ بولتے ہیں غلط ہے امام شافعی کی بات مان کے کر رہا ہوں تو آپ بولتے ہیں صحیح ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ کس کا درجہ آپ نے اُچھا کر دیا نبی کا یا امام کا یہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی نہیں ہے یہ گستاخیاں ہیں تقلید کے نام پر اور سلسلے کی بیعت کے نام پر کہ پیر صاحب کی بات ماننے کے قرآن حدیث کو نہیں مانتے نہیں پڑھتے ان کا خواب مان رہے ہیں اس کی وحدش نہیں مان رہے ہیں گمراہ ہی ہے اور ایسے لوگ ہمارے ہاں پیچھ میں گمے پی گم پیر رہے ہیں ہم کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ارہے مسلمان ہی ہے نا چلو وہ اپنے حساب سے عمل کر رہے ہیں نہیں وہ اپنے حساب سے عمل کر رہے ہیں آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے تو آپ کی ذمہ داری ہیں کہ یہ بتائیں ان کو نہیں مانتے ہیں پھر وہ اپنا انجام جانے لیکن آپ کے فرض ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں اللہ توفیق دے ہمیں